السلام علیکم فرینڈز تو آج میں ریویو کرنا جاری ہوں سیسا آئر ویدک ہیر آئل سیسا آئر ویدک ہیر آئل کیا یہ ہنڈے پرسنٹ نیشنل ہے کیا یہ ہنڈے پرسنٹ آئر ویدک ہے سیسا آئل کیسا ہے کیا اسے یوز کرنا چاہیے یا نہیں اس کی پرائز کتنی ہے اور اس کی جو شیلف لائف ہے وہ کتنی ہوتی ہے اور یہ کتنے ایمیل ہاتا ہے اور اس کا ریزلٹ کیسا ہے تو آج میں آپ کو یہی سب بتانے والی ہوں اس ویڈیو میں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوئے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں سیسا آئر ویدک ہیر آئل یہ جو ہیر آئل ہے یہ آپ کے بالوں کو جھڑے سے روکتا ہے اور بالوں کو بڑھنے میں مدد کرتا ہے جیسا کہ انہوں نے یہاں منشن کیا ہے ریڈیوز ہیر فال اینڈ سپورٹس ہیر گروت یہ بالوں کو جھڑے سے روکتا ہے اور بالوں کو بڑھنے میں مدد کرتا ہے اور یہاں انہوں نے منشن کیا ہے یہ ہنڈے پرسیٹ نیچرل ہے ہنڈے پرسیٹ آئر ویدک ہے ٹرسٹڈ بائی ڈاکٹرز اور کلینکلی پروون بھی ہے یہ اب بات کرتے ہیں اس کی پرائز کتنی ہے اور اس کی شیلف لائف کتنی ہے اور اس کا جو نیٹ کانٹینٹ ہے وہ دو سو ایمیل ہے اور اس کی جو پرائز ہے وہ ٹو نائنٹی فائب روپیز ہے یعنی یہ ٹو نائنٹی فائب روپیز میں آپ کو ٹو ہنڈڈ ایمیل آئل ملے گا اور اس کی جو شیلف لائف ہے وہ تھریئر تک دی جاتی ہے آپ اسے ایزلی تھریئر تک یوز کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں اور کون کون سے ہیں تو اس کے انگریڈینٹس آپ دیکھ سکتے ہیں سیسا آئل انگریڈینٹس اس کے کافی زیادہ انگریڈینٹس ہیں اور یہ سارے جو انگریڈینٹس ہیں یہ ساری جڑی پوٹیاں ہیں یہاں دیکھیں سیسا آئر ویدک ہیر آئل سیٹیفیکیشن سیٹیفیکیٹ آف گوڈ مینوفیکچرنگ پریکٹیسز سیٹیفائیڈ ہنڈے پرسیٹ آئر ویدک پروڈکٹ اور یہاں انہوں نے منشن کیا ہے کہ ہم سیسا آئل کو کس طرح اپنے بالوں پر اپلائے کریں جینٹل مساج آن سکیلپ اینڈ ہیر یعنی آپ کو اپنے جو اسکیلپ پر اچھے سے مساج کرنی ہے اور اپنے بالوں پر بھی اسے اپلائے کرنا ہے یہاں انہوں نے انڈیکیشن دیا ہے سیسا کوشکاؤں میں رکھت سنچار کی وردی کرے سر کی اوپری توچھا ایوم بالوں کی سر رچنا میں توچھا شوت کے کارڑ جلد کی سوجن سے بچائے بالوں کی جڑ ایوم سر کی توچھا کو مہدوپو ویٹامن سے پوشر دیتا ہے تتہا پر دوشڑ ایوم تناف سے ہونے والے نقصان سے بچاتا ہے سر کی اوپری توچھا کے جیوالو اور کبک سنکرمڑ سے بچنے میں مدد کرے تو یہاں پر انہوں نے یہ انڈیکیشن دیا ہے کہ سیسا آئل کس طرح فرق کرتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے یہ جو سیسا آئرویدک آئل ہے یہ چھیر پاک ویدی سے تیار ہوتا ہے تو انہوں نے یہاں منشن کیا ہے کہ چھیر پاک ویدی کیا ہے تو وات اس چھیر پاک ویدی تو یہاں انہوں نے چھیر پاک ویدی کے بارے میں پورا منشن کر دیا ہے آپ یہاں پر سکتے ہیں یہ جو سیسا آئل ہے اس میں 18 یونک ہرپس ہیں اور 5 نریشز آئل ہیں جو 5 نریشز آئل ہیں یہ بالوں کو نریش کرتے ہیں جو سیسا آئل میں انکلوڈ کیے گئے ہیں اور یہ جو 5 نریشز آئل ہیں کی کون کون سے ہیں تو انہوں نے یہاں منشن کر دیا ہے ویڈ جرم آئل سیسامی آئل لیمن آئل اور کوکو نٹ آئل نیلی بھرنگڈی آئل تو یہ جو 5 آئل ہیں یہ ہمارے بالوں کو نریش کرتے ہیں بہت اچھے سے اور یہ جو 5 آئل ہیں یہ سیسا آئل میں انکلوڈ کیے گئے ہیں سیسا آئر ویدک نریشز فالیکلز یہ فالیکلز کو نریش کرتے ہیں پریونٹ ہیڈیک اور مینٹل اسٹریس اور یہ ہیڈیک اور مینٹل اسٹریس یعنی جو سردرد اور جو دماغی سٹریس ہوتا ہے تناف ہوتا ہے اس کو روکتا ہے یہ فنگل انفیکشن کو ہونے سے روکتا ہے دینڈرف جو بالوں میں ہو جاتا ہے اس کو روکتا ہے جوں ہو جاتی ہیں ان کو ہونے سے روکتا ہے تو اب دیکھتے ہیں یہ سیسا آئل کس طرح کا ہے تو سیسا آئل کے ساتھ آپ کو یہ ایک سلپ دی جاتی ہے یہاں سیسا آئل کے بینفٹس دیے گئے ہیں یہاں انگریڈینٹس دیے گئے ہیں پکچر کے ساتھ ہیں سارے انگریڈینٹس اور یہاں انہوں نے دیا ہے کہ ہم اپنے بالوں کی اچھے سے کیر کیسے کریں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں انہوں نے ہیر کیر کے بارے میں منشن کیا ہے اور یہ سیسا آئل کی بوٹلز کے پک ہے کہ یہ تھری ٹائپ میں آتی ہیں سب سے چھوٹی میڈیم سائز کی اور یہ بگ سائز کی اور یہاں ایمپورٹینس آف ہیر کیر ہیر کیر کی جو ایمپورٹینس ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے موسٹ کومن ہیر پرابلم یہاں جو ہیر پرابلمز ہوتی ہیں کومن جو بہت ہی زیادہ کومن ہوتی ہیں ہر کسی کے تو یہاں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے تو یہی سب اس سلپ میں دیا گیا ہے اگر آپ سیسا آئل بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ضرور پڑے اس میں بینیفٹس دیے گئے ہیں اس میں گوڈ ہیر کیر دیا گیا ہے اور سیسا آئل کے انگریڈیئنٹس دیا گیا ہے کیا کیا انکلوڈ ہے سیسا آئل میں اور یہاں جو موسٹ کومن ہیر پرابلم ہے اس کے بارے میں دیا گیا ہے موسٹ کومن ہیر پرابلمز ہیر کیر اور جو ہیر کیر کی مہدوپورتہ ہے اس کو بتایا گیا ہے اور یہ اس کا کیپ ہے اور یہ جو کلر ہے آئل کا بہت ہلکا گرین کلر کا آئل ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ ہلکا گرین کلر کا ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بہت ہلکا گرین گرین سے اس کا کلر ہے اور یہ جو سیسا آئل ہے بہت ہی زیادہ لائٹ ویٹ ہے بلکل بھی نہیں پتا چلتا اپنے بالوں میں اگر آپ اپلائی کریں گے تو بلکل بھی آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ آپ نے کوئی آئل لگایا ہے برکل بھی یہ چپ چپر نہیں ہے بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہے اور اس کی فریگننس کی بات کریں تو اس کی جو فریگننس ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے بہت امیزنگ ہے اس کی فریگننس تو یہ جو سیسا آئل ہے اس کا کافی اچھا ریزلٹ رہتا ہے ایک سب سے اچھی بات یہ ہے سیسا آئل کی کہ یہ آپ کے بالوں کو جھڑے سے روکتا ہے اور یہ جو بھی پرابلمز ہوتی ہے ہیر کی ان کو قتم کر دیتا ہے بالوں کو شائنی سلکی بنا دیتا ہے اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہے بلکل بھی یہ چپ چپا آئل نہیں ہے اور یہ جو سیسا آئل ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بالوں کو بڑھنے مدد کرتا ہے بالوں کو جھڑنے میں روکتا ہے جیسا کہ انہوں نے یہاں مینشن کیا ہے سیم ویسا ہی ورک کرتا ہے یہ اور اس کی جو فریگننس ہے بہت زیادہ امیزنگ ہے اور یہ ساتھی ساتھ بالوں کو شائنی سلکی اور جو بالوں کی پرابلمز ہوتی ہیں ان کو بھی یہ ختم کرتا ہے تو یہ جو سیسا آئل ہے اس کا کافی اچھا ریزلٹ رہا ہے اور یہ بہت ہی اچھا آئل ہے ہنڈری پرسینٹ یہ آئر ویدک ہے اور یہ بالوں کو بڑھنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اگر آپ فرس ٹائم سیسا آئل کو بائی کرنا چاہتی ہیں تو اس کا جو چھوٹا پیک آتا ہے وہ خریدیں آپ اور یہ جو سیسا آئل ہے یہ ہر جگہ ایفیلیبل ہے آپ کے آس پاس کے میڈیکل سٹور پر بھی مل جائے گا اور لوکل مارکٹ میں بھی مل جائے گا اور آپ اسے آن لائن بھی بائی کر سکتے ہیں تو یہی تھی آج کے ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی